افوائے اریل صاحب ہون بہت افوائے فیلتی اور افوائے جب فیلتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سامنے والے کے دموں میں کھبرات ہو گئی کیونکہ جس کے دموں میں کھبرات نہیں ہوتی پہل سے زمین نہیں سرکتی ہے تب تک کہ وہ سامنے والے کے اوپر افوائے فیلانا، غلط پرچار کرنا یہ باتیں شروع نہیں کرتا کیونکہ پھر اس کو پتا رہتا ہے کہ یہ تو لڑنے والے نہیں ہیں تو اس کے پیچھے کیوں بولنا ہے تو جس کے پیچھے وہ آدمی بولنا شروع کرتا ہے جس پہ ٹکا ٹپڑی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے ڈر گیا ہے کہ ابھی مظفر اسے چناؤ لڑے گا میرا کچھ کہا پھر ٹھیک نہیں اس شہر کو آپ نے ہم نے سب نے ملکے بنایا میں ان میں سے نہیں ہوں کہ یہ کہوں گا کہ یہ شہر تو میں نے بنایا شہر کو بنانے کے لیے سبھی کا ساتھ لگتا ہے سبھی لوگوں کا ساتھ لگتا ہے صرف ستہ دھاریوں کا نہیں تو ویرودی پاٹیوں کا بھی ساتھ لگتا ہے یہی لوگ تنتر ہے یہی لوگ تنتر ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگوں نے جو ستہ یہاں پہ چلائی اس میں ہم نے کبھی بھی بہومت کے آدھار پہ مہانگر پالی کا میں من مانی کاربار نہیں چلایا کبھی بھی بہومت کے آدھار پہ شہر کو بیچنے کا کام نہیں کیا کبھی بھی بہومت کے آدھار پہ جو اس شہر کے لیے ہم نے گارڈن، پلیگراؤن، مارکے، ریزرویشنز تمام بنائے تھے اس کے کینسل کر کے، اس کو کبرشل کر کے اسے بیچنے کا کام یہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا اس شہر میں آپ ہاؤس ٹیکس بھرتے ہو اس ہاؤس ٹیکس کے باوجود آپ کے اوپر گمبرسنگ ٹیکس لگایا گیا ہے گاربیج کے نام پہ دبل ٹیکسیشن کیا گیا ہے دوہزار پارہ چودہ سے جب سے بھائیتماں مہانگر پالی کا میں آئی ہے آپ اپنے پانی کا بل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ سات روپے کی قیمت تھی ہزار لٹر کی آج آپ لوگ دس سے بارہ روپے بھرتے ہیں کمرشل کا پچیس سے چھبیس روپے بھرتے ہیں کنیکشن کے لیے کچھ دس بارہ ہزار لگتے تھے ابھی پچپن ہزار روپے آپ کو پانی کے کنیکشن کو لگتے ہیں ہاؤس ٹیکس آپ کا ڈبل ہو گیا پانی کا ٹیکس آپ کا ڈبل ہو گیا یہ شہر کے پلے گراؤنڈ آرکشن ریزرویشنز اس کو کینسل کر دیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بیلڈرز کو مدد کیا جا رہا ہے یہ شہر کے اندر کا مینگروز نسٹ کیا جا رہے ہیں ویٹ لینڈ نسٹ کیا جا رہا ہے نون ڈبل ہوپنٹ زون کو ریسیڈنچل میں ایلی گلی بنایا جا رہا ہے اور اس کو پھر لیڈول آئیز کرنے کے لیے کورپرشن میں پرستہ لائے جا رہا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب کرتے وقت راچہ سرکار ان ساری باتوں میں ساتھ میں ملی بھی اس شہر کا نیا ڈبل ہوپنٹ پلان بن رہا تھا وہ بننے سے پہلے ہی پبلک میں آ گیا اور اسی لئے گورنمنٹ نے اسے رد کیا کینسل کیا اور اب مہانگر پالکہ میں جو سبتہ میں بی جے پی بیٹی ہے وہ ہر جنرل گوڈی میٹنگ میں پھچھلے پانچ سالوں میں ایسے پرستہول آتی ہے کہ اگر کوئی ویزوریشن کا پلوٹ ہے اور آدھا کسی نے اسے منصفائیٹی کو دے دیا ہے اس کا ٹی ڈی آر لے لیا ہے تو بہومت کے آدار پہ منصفائیٹی میں ایک تھراؤ کیا گیا کہ اگر وہ ویکٹی وہ ڈیولپر وہ اسے مارکٹ ویلیو بھرتا ہے تو وہ پلوٹ اسے واپس دے دیا جائے مطلب جس پرپس کے لیے پلیگراؤنڈ کے گارڈنز کے ریزوریشن کیے گئے اور اس ریزوریشن میں کچھ زمین سمجھو ادھارن کی طور پہ پانچ ہزار میٹر زمین کا پلیگراؤن تھا ڈائی ہزار میٹر انہوں نے بیلڈر نے منصفائیٹی سے ٹی ڈی آر لے لیا زمین منصفائیٹی کو ہینڈور کر دیا وہ منصفائیٹی میں واپس ابھی آتا ہے اور یہ بہومت کے آدار پہ جو انہوں نے تھگاؤ کیا ہے اس پہ یہ بولتا ہے کہ میں مارکٹ ویلیو سے پیسہ دیتا ہوں یہ زمین مجھے واپس پیچ دیجئے اور منصفائیٹی پیچ رہی ہے اس بیلڈر کو واپس دے رہی ہے اور شہر میں ہوڈنگ کیا لگتی ہے شہر میں ہوڈنگ لگتی ہے مجھے گرب ہے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے میدان ہے کھیلنے کے لیے میدان ہے ایسی ہوڈنگ لگتی ہے یہی پرشانتی پارک میں گوکل کامپلیکس ہے اور اس کامپلیکس کے اندر کا پلیگراؤن آج وہ پیڈریشن کے لوگ پچھلے پاس سال سے وہ پلیگراؤن مانگ رہے ہیں مگر وہ پلیگراؤن بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے شہر میں کے اس طرح کے کئی ادھاران ہے مثال ہے کہ آرکشن ریزرویشن یوٹیلیٹی سرویسز کا دور اپیو کیا جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے کے اندر کیا جا رہا ہے موسیقی